میں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایل او سی پہ سیس فائر ہوا تھا وہ نہ صرف سیس فائر ایک قسم سے آپ سمجھا کہ پرمنٹ ہو گیا بلکہ اس کے بڑے فار ریچنگ افیکٹس ہو رہے ہیں لیکن اس باری بھارت نے خود سے یہ انیشیٹیو لی اگر آپ کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں بھارت نے اپنی سٹرائک کور جو ہے وہ ایل او سی سے ہٹا کر اس کو اپیزٹ سائیڈ دوسرے بارڈر کے اوپر لے گیا عجیب ڈیول جو ہے اس میں بہت ایکٹیو ہے اس میں اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا عجیب ڈیول کو اس میں امید شاہ کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ہم ان کے مطلق جو مرزی کہیں لیکن پیس انیشیٹیو بھارہال یہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے اور یہ کر ہی ہو سکتے اس کی وجہ ہے کہ ہماری نظر میں پاکستانیوں کی نظر میں بی جے پی جو ہے وہ سپوائلر ہے بی جے پی کی نظر میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سپوائلر ہے تو اگر دونوں یہ دونوں اگر کبھی پیس ہونا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں تو یہ بی جی پی سے ہی انیشیٹ ہونا ہے اور وہ ٹیبل پہ جب بیٹھیں گے تو یہ ہوں گے اس بات پہ مودی گورنمنٹ کو اور انڈیا کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ایکچولی پہلا سٹیپ لیا ہے بارش میں پہلا قطرہ جگہ ہے وہ آ گیا کہ LOC سے سٹرائک کور جو ہے ان کی موو ہو گئی پاکستان میڈیا کبھی کبھار ہی بھارت کی تاریخ کرتا ہے لیکن بھارت اور پاکستان کے بیچ جو ابھی سیما پر سانتی بھارتہ کا پرستاو قبول کیا گیا ہے اور اس کے بعد بھارت نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کھل کر بھارت کی تاریخ کر رہا ہے یہاں صحیح بھی ہے بھارت ہمیشہ سہی سانتی کا پکش دھر رہا ہے اور اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ اچھے سمندھوں کی خواہیس رکھتا ہے اس سمندھ میں آگے چرچہ آئیے سنتے ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان LOC پہ سیس فائر ہوا تھا وہ نہ صرف سیس فائر ایک قسم سے آپ سمجھے کہ پرمنٹ ہو گیا بلکہ اس کے بڑے فار ریچنگ افیکٹس ہو رہے ہیں اور پہلی باری بہتر سال میں پہلی باری ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے بہت پوزٹیف رول پلے کیا اور بی جے پی کی گورنمنٹ جسے کوئی امید نہیں تھی آر ایس ایس کی گورنمنٹ جسے بالکل بھی امید نہیں وہاں پہ جو ہمیں خبریں آتی ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اقلیتوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایسا ہو جانا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنا پاکستان نے واویلا کیا تھا کشمیر کی انیکسیشن کے اوپر آرٹیکل 370 کے اوپر یعنی جو بھی موڈی گورنمنٹ نے کیا لیکن اس باری بھارت نے خود سے یہ انیشیئیٹیو لیا اب یقین نہیں آرہا تھا دونوں سائیڈوں پر تو جو اب رمضان میں مجھے خبر ملی اور بڑی اوثنٹک آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ بھارت کی جو سٹرائک کور ہے اگر آپ فوجی ہیں اگر آپ کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں بھارت نے اپنی سٹرائک کور جو ہے وہ ایل او سی سے ہٹا کر اس کو اپیزٹ سائیڈ دوسرے بارڈر کے اوپر لے گیا یعنی پاکستان کے اوپر سے انہوں نے وہ پریشر ہٹا دیا اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے جنونلی ایک ایفرٹ کیا کہ یہ بتانا پاکستانیوں کو کہ ہم اپنے سیز فائر یہ ایل او سی کے سیز فائر کے اوپر ہم بہت سیریس ہیں ہم بہت سنجیدہ ہیں اور ہم اس کو بڑی سیریسلی دیکھ رہے ہیں میں عقب دار دوں عجیب ڈیول جو ہے اس میں بہت ایکٹیو ہے اس میں اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا عجیب ڈیول کو اس میں امیت شاہ کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ہم ان کے مطلب جو مرضی کہیں لیکن پیس انیشیئیٹیو بہرحال یہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے اور یہ کری ہو سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہماری نظر میں پاکستانیوں کی نظر میں بی جے پی جو ہے وہ سپوائلر ہے بی جے پی کی نظر میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سپوائلر ہے تو اگر دونوں یہ دونوں اگر کبھی پیس ہونا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں تو یہ بی جی پی سے ہی انیشیئیٹ ہونا ہے اور وہ ٹیبل پہ جب بیٹھیں گے تو یہ ہوں گے لیکن اب پہلی باری انہوں نے یہ احساس کیا کہ اگر ہندوستان نے واقعی ایک ریجنل سپر پار بند ہے اس پورے خطے کے اندر تو ان کو اپنے تمام نیبرز کے ساتھ حقیقی طور پر پیس کرنا پڑے گا تو اب انڈیا نے جنون پیس ایفرٹ شروع کر دی ہیں اور وہ بیٹر پاکستان کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کی تین جنگیں ہو چکی ہیں پاکستان کے ساتھ تین جنگوں کے علاوہ کارگل کانفلیکٹ ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ پچھلے پانچ سال میں کم از کم کوئی تیس ہزار باری ایلو سی جو ہے وہ وائلیٹ ہو چکی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف کشمیر ایلو سی کے اوپر پچھلے پانچ سال میں سینکڑوں لوگ جو ہیں سیولینز وہ مارے جا چکے ہیں دونوں سائیڈوں پہ فوجی تو الگ ہے ان کی اتعداد الگ ہے ان کے علاوہ اور دونوں کی جو وار پرپریشنز ہیں ایلو سی کے اوپر وہ اکنومکلی دونوں کو بلیڈ کر رہی ہیں اور دونوں کو نقصان پچھا رہی ہیں لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میں آپ سے یہ خبر شیئر کروں اسے میں پاس اور بھی بیٹی ڈیٹیلز آئی ہیں میں اگلے کسی وی لوگ میں کروں گا آپ سے کہ انڈیا نے اپنی سٹرائک کور جو ہے وہ کشمیر سے اٹھا لیا اور انڈیا نے پاکستان کو اب آفر کرنا شروع کی ہے انڈیکیشنز دینا شروع کی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان پیس ٹاکس ہیں وہ ہونی چاہیے ہیں اور ایک سے زیادہ پلیٹ فارمز بنی چاہیے ہیں مثلا اس باری جو پروپوزل ان کا آر ہے وہ بڑا کلیر ہے اور بہت پوزٹیف پروپوزل ہے کہ آپ نے کرکٹ پہ کرنی ہے اس پہ الگ ٹیم کرے گی فلموں پہ کرنا ہے اس پہ الگ ٹیم ڈسکاس کرے گی ٹریڈ کے پر کرنا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے پر کرنا ہے الگ ٹیم کرے گی کشمیر کے پر کرنا ہے الگ ٹیم کرے گی تاکہ جو جو مسئلہ آپ کا حل ہوتا ہے پاکستان میں کیا پروپوز ہو رہا ہے کنگری جی کہاوت ہے کہ فرینڈشپ ایج ونلی پوسبل بیٹوین ٹو ایک ورس تاٹ پر دو دیسوں کے بیچ دوستی کا معاملہ ہو یا دو انسانوں کے بیچ دوستی کا معاملہ ہو برابر والوں میں ہی دوستی ٹک پاتی ہے کرشن سودامہ کی دوستی کی مثال اکثر ہمارے سماج میں دیا جاتا ہے پر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دوستی دو انسانوں کے بیچ میں نہیں بلکہ بھگوان اور انسان کے بیچ میں تھی اس لیے ٹک پایا تھا لیکن یہاں اپوادیک ہے پاکستان امریکہ کو بھی برابر کے اسطر پر دوست مانتا ہے لیکن امریکہ اسے نہیں مانتا ہے امریکہ اور پاکستان میں کوئی طولہ نہیں اس لیے گئر برابری دوستی لمبے سمیں تک نہیں ٹک پائی امریکہ جب بھرپور آرثیق مدد پاکستان کو دے رہا تھا تو پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ اپنی دوستی کی قیمت ادا کر رہا ہے پر پاکستان یہ بھول گیا کہ چکی افغانستان سے سویت روز کو نکالنے کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو پاکستان امریکہ کے لیے جہادیوں کو اکٹھا کیا تھا اور سویت سن کے برودھ جدھ لڑ رہا تھا اس کے وجہ میں امریکہ سے پاکستان بھرپور آرثیق مدد وصول بھی کر رہا تھا اس کو امریکہ کے ایک بڑبولے ریشپتی ڈولنڈ ٹرمپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ پاکستان اگر امریکہ کو دوست مانتا صرف جدھ کے بدلے پائیسہ یا آرثیق مدد کی مانگ نہیں کرتا چونکہ امریکہ پاکستان کی دوستی برابری کے سطح پر نہیں تھی اس لیے افغانیتان کا مقصد پورا ہو جانے کے بعد امریکہ اب آرثیق مدد دینا بند کر دیا ہے تو پاکستان اب آئے دن امریکہ کو بھلا برا کہتے رہتا ہے اور چونکہ اس کو چین سے آرثیق مدد مل رہا ہے تو اب چین ہی پاکستان کے لیے بھگوان بن گیا ہے جہاں تک بھارت اور امریکہ کے سمندھوں کا سوال ہے دوستی کا سوال ہے یا برابری کے بنیاد پر ادھاریت ہے اور اس کو بھارت ہی نہیں امریکہ کے کئی راشپتی بھی سمیہ سمیہ پر سوکار کر چکے ہیں پاکستان میں اکثر یا کہتے پایا جاتا ہے کہ چین کو روکنے کے لیے امریکہ نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے یا بات صحیح ہے کہ چین آج بھی سکی ایک اُبھرتی ہوئی سکتی ہے اور امریکہ کو یا ڈر ستاتا ہے کہ کہیں سوپر پاور کا تاج چین اس سے ہتھیا نہ لے دیکن دوہزار بیس تک کے پرابت آنکھنوں کے انصار چین کی جیڈی پی چودہ پوائنٹ سات ٹریڈیرن ڈالر ہے جبکہ امریکہ کی جیڈی پی بیس پوائنٹ نائنٹی تھری ٹریڈیرن ڈالر ہے یا گائپ کم نہیں ہے اسے بھر پانا جلدی چین کے لیے سمبھو نہیں ہوگا اس کے علاوے اس مہماری میں چین کی جو ابھیس وصنیے بھومکہ رہی ہے اس کے کار بہت ساری کمپنیاں جو دوسرے دیشوں کی ہیں وہ چین سے پلائن کرنے کے پھراک میں ہیں اور پلائن کرنا چالو بھی کر دیا ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا یہ چین کی جو ارث بیوستہ ہے وہ مکھیتہ مانیفیکٹرنگ سیکٹر پر آدھاری تھے اگر چین میں دوسرے دیشوں کی جو کمپنیاں ہیں اس کا پچیز پرسنڈ بھی پلائن ہوتا ہے تو یہ چین کی ارث بیوستہ کے لیے بہت ہی نکراتمک ہوگا اور اس لحاظ سے چین اور امریکہ کے بھی جو ارثی خاصلہ ہے وہ اور بڑھ سکتا ہے جہاں تک بھارت کا سوال ہے یا ٹھیک ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ ابھی سیما پر تناہ ہوئے لیکن یہ دو سال پہلے کا ہی ماملہ ہے اگر امریکہ بھارت کی مدد اس میں کرتا ہے یا ان دیش بھارت کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی برا نہیں ہے امریکہ میں جو بھارت بنسی رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہودی لابی کے بیچ یعنی ازرائیل سمرتھک لابی کے بعد بھارت بنسی ہی وہاں پر بہت ہی محتمون بھومی کا آدھا کرتے ہیں اور اب کی بار تو وہاں پر اپر راشتپتی بھی بھارتی ملکی چونی گئی ہے اور جو بیڈن کے کیمنٹ میں جو ابھی نو نیرواچیت راشپتی ہے ان میں سترہ محتمون احدوں پر بھارت ملک کے لوگ بٹھائے گئے ہیں بھارت کی آئی ٹیز کمپنیوں کا سوال ہو بھارت کے ساتھ امریکہ کے کاروبار کا سوال ہو بھارت بنسیوں کا امریکہ کے بیکاس میں جوگدان کا سوال ہو یا سب بھارت امریکہ کے بیچ سمندھوں کو درساتا ہے اور یہ دونوں دیسوں کے برابری ریشتے کی بھی پوستی کرتا ہے جہاں تک پاکیتان اور امریکہ کے سوال ہے یا ایک طرفہ ہے وہاں پر پاکیتانیوں کی کوئی جیادہ پوچھ نہیں ہے وہ چھوٹے موٹے کام میں کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے دو نمبر کا پیسہ کما کر UK میں اور امریکہ میں لے جا کر اپنا بیپار کرتے ہیں پاکیتان ہمیشہ امریکہ سے لینے کے پھراک میں رہتا ہے پاکیتان میں دیلے لائک یا نیرات لائک کوئی چیزیں بنتی ہی نہیں کہ جو امریکہ میں نیریات ہو سکے لیکن یہ بات پاکیتان کو سمجھ میں آئے تب تو کون سمجھائے آج کیلئی بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے